ملک طالب حسین مرہوم و مغفور ملک کامران حیدر مرہوم و مغفور شہدائے ملت جعفریہ نو شامل کر کے اپڑے اپڑے مرہومین نو شامل کر کے ایک دفعہ سورہ فاتحہ تلاوت فرمانے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ملک ام الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین احدا شروعات المستقیم و شروعات اللذین انمتا علیہم غیر المغروب علیہم وللظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفوا احد قَذَلِكَ اللَّهُ رَبُّ نَا یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بزہور الحجت القائم آل محمد میرا اللہ اپنی عزت دواستی امام زمند زہور اجتاجی اشغنہ گارنوں جگ دنیا اے فنا چھوڑن تو پہلے یوسف زہرہ دی زیارت نصیب فرما میرا مولا پر عزت دواستی بانی مجلس دی عزت رزق بخت صحتج بے بہا اضافہ فرما ذکر عظیم دا سواب جملہ مرحومین دے نامیں امام نچے درج فرما میرا مولا پر عزت دواستی جو علیل آئے مریض آئے بیمار آئے سید ساجدین علیہ السلام دا صدقے کل مریضا نوں شفا عطا فرما میرا مولا پر عزت دواستی جو بے اولاد آئے صدقہ باب الحوائد حضرت شہزاد علیہ السلام دا میرا مولا نیک نرینہ سانے اولاد آتا فرما جو مقروض آئے اپنے خزانے چوبے بہا رزق آتا فرما ظاہرین جو پریشانی آرہین اربائین دے سلسلے چوس وست دعا کرو میرا مولا جو مشکل سنو آسان فرما اپنے وستوی دعا کرو سارے میرا مولا اپنی عزت دواستی سانوی موت دے حملے تو پہلے اکواری روزہ شبیر دی زیانت سلام متاثرین وست دعا کرو میرا مولا جتنا بڑا نقصان ہے تیری ذات نال تیری مدد نال عباد ہو سکتن متاثرین و اپنی مدد نصیف انہ دے مال اور جان دی فاظت فرما جنہ پوری دنیا جتا ان کی تہ دین دنیا اور آخرت دی بلندیتا فرما میرا مولا اپنی عزت اور عزمت دواستی سانے کبیرہ اور صغیرہ گناہ ماف فرما موت دے حملے تو پہلے بارمی سرکار دی زیارت نصیف فرما میرے ملکوںوں مزید آفتاں مسئبتاں بلامتوں محفوظ اور معموم فرما حق دبول بالا فرما علی ولی اللہ دبول بالا فرما ماشا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم بے رحمتک یا الراحم الراحمین ان اللہ وملائکتو یسلون علی النبی یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا دعا من دی منظوری وستبیق شلوات بلند آوازنال بھیج دیو سَلِيْهِ وَسَلِيْهِ اے ذکر ذکر عظیم ذکر عظیم جڑا مدینہ علیہ نال جڑ جاوے ہیں انان دنال ترال کے حیوان صاحب عزت ہو جانتے ہیں جانور جڑا انان دنال جڑ گیا منصوب ہو گیا اوہ عزت مند ہو جانتے ہیں انسان نو تب بلندی دی کوشش کرنی چاہی دیئے انسان نو بلند ہونا چاہی دیئے چونکہ یاد رکھے جب آنو اللہ دا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت جڑا ایسا نے اس دنہ ولایت علیہ بن عبی مولت و نباد رکھے ہر دور نو سجا کے خیاب باقی زمانے دی مدد علیہ بن عبی طالب علیہ السلام نے چھوپ کے گیتی اور آخری رسول دی مدد میدان نجھ کھلو کے گیتی چاہیو ذل اشیرہ دی دعوتے چاہیو خیبرے چاہیو خندکے شد کے ہو جا ہمیں یاد رکھے جوانو میدان یاد رکھنے چاہی دن زمانے نو عدل کرنا چاہی دن جے اشیر یادے تا غدیر بھی یاد رکھنے چاہی دن لوگ اشیر یادے غدیر نو بھول رہے ہیں زمان نہ بھول سکتا ہے اللہ نہیں بھولن دیتا کیونکہ اللہ نے علی ابن عبی طالب علیہ السلام دے فضائل نو محفوظ کر دیتا ہے دو چار علی آلہ نو مار کے تاں انہ دی زبان نو خاموش کرایا جاندہ ہے لیکن اللہ نے علی فضائل صدا بہار رکھ دیتے ہیں صدا بہار اللہ نے ایور گرین فضائل علی ابن عبی طالب علیہ السلام دے جے تائیں کعبہ دستہ راسی علی بھولندی نظر آدھیں اللہ تعالی بھولند رکھے مہربانی حضور جب تک کعبہ موجود ہے بیت اللہ موجود ہے اور اس گھر دی بھی حفاظت دہ ذمہ اللہ نے آپ لیا اب رہا دا واقعہ توارے سامنے جے تائیں کعبہ موجود ہے تکابے دے درمیانج کابے دے دیوارج وہ لکیر موجود ہے علی ابن عبی طالب علیہ السلام صدا بہار دن دوسرا مقامِ قرآن جب تک قرآن موجود ہے جب تک قرآن موجود راسی علی دے فضائل زندہ راسن اسی ذرہ فضائل مولا علی دے اردج پڑھ لینے ہیں پنجاب بچ پڑھ لینے ہیں جڑا دشمن علیہ اسے انہوں سمجھ نہیں لگ دی ان جو عربیج پڑھ لیندہ ہے تھوڑے سمجھے وہ میرے تسوال کرو شیعہ سننی جوانوں کی ویں اسی خندق پڑھ لینے ہیں او سورہ آزاب پڑھ لیندہ ہے اسی ازی انہما ولی اکم اللہ پڑھ لینے ہیں انہما ولی اکم اللہ ورسولو واللزین آمن اللزین یقیمون السلاة ویتون الزکاة اللہ نے انتظام کیتا ہے کفران نعمت اللہ نو پسند نہیں جڑا بندہ کفران نعمت کردہ ہے اللہ اسے کل یکم کردہ ہے دشمن علی آکھیا میں غدیر نہ پڑھ ساں اللہ فرمایا آئے بلغ پڑھ ساں کاری قرآن پڑھے گا یا نہیں آئے بلغ اگر یایو الرسول پڑھے گا چلو سی غدیر اردوج پڑھ لی پنجابیج پڑھ لی تجیسا کہا یایو الرسول و بلغ ما امزلہ علیکہ من ربک وَإِلَّمْ تَفَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا وَاللَّهُ يَاسِمُكَ مِنَ النَّاس اصحاب دج پڑھ دیا اس عربی پڑھ دیا اصحاب کہ میں سچیندہ میدان جانا نہ پڑھ ساں خالق فرمایا میں تیرے تو آئے مبالہ پڑھے ساں فَقُلْ تَعَلُوْ نَدُوْ وَبْنَانَا وَابْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ سُمَّنَبْتَ حِلْفَ نَجْعَلْ لَانَتَ مظہر دا نام ہے علی ناد علی مظہر العجائب ایک عورت مولا متقیان دے کول آئی یا علی شلام میرا بھی شلام یا علی فرماؤ تُسی ساڑے حق دے امام مولا ہزارہ سال تو آڑا سایا سن نصیب روید تو آڑے بعد کیویں پتہ لگ سی کہ حق دے امام کون ہے علی ابن عبی طالب علیہ السلام فرمایا اے زمین تو پتھر چاہ اس پتھر چاہ امیر المومنین نے دست امامت رکھیا اے عورت آدیے میں ویک رہی ہاں کہ پتھر دی کیفیت تبدیل ہونا شروع ہو گئی پتھر موم ہونا شروع ہو گیا جو پتھر موم ہویا تو مولا متقیان دے ہاتھ تے جڑی انگوشتری آئی جڑی انگوٹھی آئی اس موم ہوئے پتھر تے امیر المومنین نے مہر لائی پتھر تے مہر لائی اور مولا فرمایا ہبابا جی آئی لی اے پتھر کول رکھ تو ہاں کہے میرے بعد کی میں پتہ لگ سی کے حق دا امام کونے اے تھی زرہ جڑنا جوانو مولا فرمایا جا زندگی تیری میں علی ودھا چھوڑی زندگی تیری میں علی ودھا چھوڑی میرے بعد جیڑا کرے نا امام مدد دعوی اندھے کولی و پتھر لے جامیں اگر میں علی ابن ابی طالب دی طرح پتھر نموم کر کے انجی مہر لائی جو میں میں علی لائی وقت زید نہیں کرنی حق دا امام ہوئی اسی تسلیم کرنے چالی ہجری علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پردہ کی تا حسن مجتبہ ممبر امامت تے آئے کوئی سال نہ دے بعد مدینہ دی گلی وے شور بلندویا فرزند رسول صفت پیمبر امام وقت حسن مجتبہ آرہین کلے نہیں بھیرامہ نہ لارہین کلے نہیں شیعہ نہ لارہین کلے نہیں زائرین نہ لارہین اے حبابہ دیئے میں بھی گلیج کھلو رہی ہیں جدا میں وے کے آتے لگ دائے کوئی سورج تلو ہویا ہے مدینہ دی گلی یہ جو بھی ہو سندہ امام حسن مجتبہ ایک قدم چین دن ہزارہ دی تعداد جو لوگ درود پڑھ دیں فرزند رسول آگئے صحب درود آگئے علی دلال آگئے سیدہ دلال آگئے اب آبادی جدا میرے کولو گزرین تو میں متھے تحت رکھ کے آکھے آئے حسن میں سلام بھی کرنا ہے تو کوئی گل کرنی ہے حکم فرماؤ میں دربار چاہاں یا میں گھار حاضر ہوا اے سنوا دن امام حق مولا حسن قدم رکھا تو فرمایا تیری مرضی ہے گھار آیا دربارا کلی نا آمی مہر اللہ پتھر نال لے کیا اللہ تو انعباد رکھے چک دی نال لے ہو جیو علی والو قدمات جھن پہ اچم کے پہ یادی پک لگ گئے یقین ہو گئے کہ حق دی امام ہو لیکن تو علی باپ حکم ضرورہ ساں جدا مولا دی خدمت جھازر ہوئی جس طرح مولا متقیان نے مہر لائی اسے طرح امام حسین مہتبا نے بھی مہر لائی پھر پہنچئے حریت اسلام دے تیسرے تاجدار امام حسین علیہ السلام دے دور امام متج جدا مولا دے دور امام متج پہنچی پجاہ ہجری تو گھرو پتھر چاہ کے چادر دہیڑ چھپا لیا جدا ویڑے چاہیے تو سیدو شہدہ ویڑے موجود ہیں کڑے بختان لے لوگان کی شان نے اس ویڑے دی جس ویڑے چھوشین بن علی نظر آئے وہ پھر ملائکہ دی زیارتگاہ کیوں نہ بنے جتے بطول دلال تشریف فرما ہوئے امام حسین علیہ السلام نے گاہ کی دی تو مولا فرمایا جب آبا آئی بسم اللہ میرے بابے دی ولا رکھا نہ لیا بسم اللہ آدھی بس مولا گزریاں تے میں آکھے کیوں نہ میں جنت دے سردار دی زیارت ہی کیتی جاوہ اسے لئے امام حسین فرمایا جب آبا زیارت کرنا ہی ہے یا پتھر تھے مہرے امامت لگاو پتھر بدھا حسین ابن علی مہرے امامت لگاوے پتھر بدھایا پتھر موم موم ہوئے پتھر تھے حسین ابن علی نے نال تیسری مہر لائیے پھر پہنچئے حریت اسلام دے چوتھے تاجدار سید الساجدین زین العابدین سلالت الوسیین خورت وائنو ناظرین دے دورج اس وقت عمر پہنچئے حکسہ ہوتے تیرہ سال کمر جھگ گئی وال سفید نظر کمزور ہاتھ پیر کمنا شروع ہو گئے آسا دی ٹیک دے ٹردی ہوئی سید الساجدین دے در دولت تے آئی مولا حق دے امام مولا میں پتھر لے کے آئیاں جس دے توڑے داد علی نے بھی مہر لائی تو آدھے چاچے حسن نے بھی مہر لائی تو آدھے باب حسین نے بھی مہر لائی میری مرضی ہے تُسی بھی اس پتھر تے مہر امامت لا دیو تاکہ مزید تائید اور تصدیق ہو جاوے تے نعرہ حق دے امامت دہ بلد ہو جاوے یاد رکھائے جوانو اللہ جڑے علی بنائے انہوں کو وکھر مزاج دے بنائے امام سجاد علیہ السلام فرمائے جب بابہ تُو میرے داد علی کو الوی گئی ہیں میرے بابے حسین کھل بھی گئی ہیں چاچے حسن کھل بھی گئی ہیں ہون آگئی ہیں میں سجاد دے کول جہن دے کول پہلے گئی ہاں میں او بھی علیہ میں بھی علیہ او اپنے دور دالی ہاں میں اپنے دور دالی ہاں او اپنے زمانے دالی ہاں میں اپنے زمانے دالی اوش علی تین زندگی اتاکی تیئے جڑی تین امام رزاد دور تک لے جائے گی او زندگی میں بھی تعلیہ میری مرضی ہے اس لئے زندگی عطا کیتی ہے اس تو پہلے کہ میں پتھر تھے مہر لا کے ثابت کرا میں حق دائی ماما میں تن کئی شیعتہ نہ کر دیما منگ لینا منگ لینا میں تن کئی شیعتہ نہ کر دیما ایک سو تیرہ سالہ دی ضعیفہ جبابا حد بن کے پہیا دیئے مولا تسی کیا عطا کرنا چاند فرمایا میری مرضی بن گئی ہے تیرے بڑھا پہ نو جوانی ہے تمدیل نہ کچھ تیرے بڑھا پہ نو جوانی ہے تبدیل نہ کر چھوڑا فقر یوسف نے نگاہ کی تھی بڑھا پہ جوانی ہے تبدیل ہو گیا اے امام رضا باشا دے دور امامت تک گئی ہے حبابا والبیہ بھی اس دا نام ملدہ ہے تاریخ جبابا بھی ملدہ ہے امام پنجم دے دور چھٹے شہنشاہ دے دور چھٹے زندہ رہے 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 کہ تھک بھئی ہے جوانی ہے جب بھی دوسو ہجری تک گئی جوانی ہے مولان زندہ رہے رہے کہ تھک بھئی ہے انہوں ارام کرنا چاہنے ہیں قبر شکون کرنا چاہنے ہوں امام علیہ السلام فرمایا تو نہ کریں ہاں سوال تم اپنی طاقت مطابق سوال کیتا ہے علیہ اپنی طاقت مطابق جواب دیتا ہے فرمایا انہاں کیا میرے دادے علیہ لیکن جڑی دوگل پہ کرنی تو آرام کرنا چاہنی تجا آئی تو ٹھیک نو ماہ بعد تیرا دنیا تو انتقال ہو جاسی مگر حکم علیہ دے اولاد نوہ کیئے پتھر تیرے کفہ نجھ رکھ چھوڑ سیں میں رضا باشا دبا داونا لے قائم آل محمد تک میرا ہاری امام بیٹا تیری قبر تیاسی تن قبر چجگا کہ کسی پتھر بادا علیہ دے پتھر مبرلا مینا اکھلو اللہ تو نباد رکھے ہمیشہ جبابا نو جوانی اتا کرنا لا سجاد آپ جوانی اچھ بڑڑا ہو گیا آئے آئے بے موسمہ بڑڑا بے موسمہ ضعیف بے وقت ضعیف وکھنے ہونا گر جوانو بے موسمہ ضعیف حضرت ابو طالب دی حویلی چولا بجا سین اس ویڑے ویچ کدھی نگاہ کرو جوانو اس ویڑے ویچ ایک مستورے ہو بڑی عزت آلیے پتہ نہیں کی ہوئے آئے عمر ستارہ سالے تردی سوٹی دی تھے ستارہ سال ستارہ سال ستارہ سال تے چھے مہینے سوٹی دی ٹیک تے تردی ستارہ سال تے چھے مہینے تردی سوٹی دی ٹیک تے آئے کر کے رومانہ لے آئیش ویڑے ویچھک ہور وی ضعیفے عمر ست سالے تریخہ میں چھے لب دے اندہ ایک بوں سونا بھی رائی جس دا نا علی اکبر جس دا بھی چھوڑا کھا گیا وہ بھی سوٹیاں دی ٹیکتے ایک دا کل جنازہ اٹھے ہیں کوئی دا سک دے حسین دی 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 عمر کتنی یہی جوان بھائی اشارہ کر کے پیادن چار سال اللہ دے جہان جو کوئی بچی بھی کھا سک دے ہو جن دی عمر چار سال ہوئے اتوال سفید ہوئے ایک حسین دی دی بڑھڑے بے موسمِ زعیف لپنے ہون سیدو ساجدین ستاوی سال این شباب این جوانی اٹھاوی رجب جدو مدینے دے بزار چائیں تے پتہ نہیں پی الگ دا اینا چو عباس کہڑے اوئے میں شد کیو جام پتہ نہیں پی الگ دا انہ دے وے سجاد کہڑے ہائے کر کے رونا لے آتے جے تقدیر اجاڑے گئے نا اور یاد رکھے جوانوں کوئی زعیفی دیر نال نہیں آئی اچانک زعیفی آندھی بھی نہیں زعیفی دے آندھی ہمیں وقت لگ دے داڑی جو کوئی وال سفید آیا پھر کوئی سیر چایا پھر داڑی چٹی ہوئی پھر سیر چٹا ہویا پھر حساب کمزور ہوئے مکمل بڑھا پا وی آندھی آن وی تو پنجی سال تری سال دار سا لگ جاندہ ہے خدا دی قسمیں میرے تکر سوال سجاد کیسے لے بڑھڑا ہویا سارے ہی ماتمی بیٹھی ہوتے ماتمی ہوتے ماتمی بڑھڑا ہویا پتھر مارو باغی دیا بھینہ آگئی ہے اوئے میں صد کیوں جو جوا پتھر مارو اے اکھنا بڑے ہی سوکھا ہے جوا بازار جو پتھر مارے گئے چھتاں دو پتھر مارے گئے اوئے میں صد کیوں جاواتے ہاتھ تھلی دیاں دیاں دینج بدے ہوئے ہائے کر کے رونا لے ہاتھ بدے ہوئے پتھران دی بارش پتھران دمی چھت تو کوئی حملہ کرے تھے ہاتھ نہ روکی دا اے نا دیاں اچھ بڑی آنکھیاں نہیں لی دیاں دیاں جنہ پچھو سولہ سو میل دسفر کی تھائی پنن ود شام میں جتنا ایک مارے آگئے آئے کر کے رونا لے آ ہر کہیں مارے آئے جن دے ہاتھ تے جیڑی شائع آئیے اس ہوو ماریے شام دے بازار چورتاں مکان نہ دیاں چھتاں تے چڑیوں ہی آئیں ایک لانتی عورت تے جن دے ہاتھ تے پتھر چائی کھلیے تے مار دینے پئی نا لاندی عورت آکھے تو مار دینے پئی اے ہاس کے پئی آ دینے میں اس انہوں مارنا ہے جیڑی بے کے پی ٹھن دینے اللہ تیری ہائے قبول کرے شام اللہ پڑے گھم میں چھنا رویں اے میں شد کے ہو جاوان نا لانی عورت پجیز تم ہی تا پتھر چائی کھڑیے کوک نکل جانی ہے ہر ماتمین دی شیہ سننی دی تم ہی تا پتھر چائی کھلیے تم نوں پہ مار دینے آ دینے میں ان مارنا ہے جن دے کنہ چورات بیوان آئے میں شد کے ہو جاوان ایک میری آکھ حرمانا چاچا غازی ہوئے ہاں رو نا لیو پیرے پتھر اتنے لگے ہیں کہ پتھران دے خون نا لی پردہ بڑ گیا ایسے خون دا پردہ بڑا کے تو دربار چاہ کے میری شہین کھڑی ہو گئی ہے اور میں تو ان کی دسا جوانوں کے کتنی دیر کھلوتی ہے لی دی تھی میں تو ان کی دسا جوانوں تھوڑی دیر ہوئی ہے ممبر تے کھلوتا کوئی نس کے نہیں آیا بھاج کے نہیں آیا عشین بادشاہ دیتا کردہ سواری تے آیا عزت نال بلائے نے عزت نال ملے ہو عزت نال ٹوریس ہو کسے دی جرت نہیں میرے بازو تے ہاتھ رکھے چھیہ سنی جوان سارے بزرگ جتنے بیٹھے ہو سارے دعا کو وطوی ممبر تے کھلوتا سجا پیر تھک جاندہ ہے تا کھبے تے زور لے لینا پیر تھک جاندن تے ممبر نو نپ لینا گرس انو نپ لینا سائی کڑ لینا ایڈے ونڈے مجمج ہے کوئی لی دی 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 پیشی تے ہائے کر ڈالا دربارے یزید اچھ نو گھنٹے دا نروار آئی یا پچانوے گھنٹے دا نروار آئی لکھ لکھ سلام سین فضہ تیری عزت زینب دی اپو کھلو کے نہ سجا پیر زمین تو چایا ہائے کریم بھئی ہائے کریم ہائے کریم بھائی سنال سجا دوئے جی بابا بلاؤ کھلیاں بھائی کر کے رومن آلے حسنت علی باشا دیا دیا دی بابا جی نہ سجا پیر نہ خبہ پیر چایا خدا صحت اتا کرے میرے استادہ نو استاد محترم علی غلام جعفر تیار صاحب نو او فرمین دے ہون دے آئین علی دی 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 وسدے ویلے دے پردے دنائیں عباس آلیہ دے غربت دے پردے دنائیں فضہ سلام کرو اسین نو ضرور ضرور پرچاو اسین نو اے اتھے کم آئیے جتھے کوئی کم نہیں آیا میرے استاد فرمین دے نے اوہ مستورے ضعیفی دے باوجود بھڑے ہون دے باوجود اے صرف بزارے چا نہیں مرین لگی اوہ کربلا تو مارن لگے آئے کر کے رونہ لیا شمر ماریا قاتلہ ماریا میں انشایتون سمجھا نہ سکا کتنا ماریا جدان قیدان نبھا کے وطن تھے آئینہ تیک دن فضہ قرآن پر پڑھ دیئے کتنا ماتمونہ ہے میں نہیں جاندہ تو جانتے لی دیا دیا جانی محمد انفیہ دی فضہ دے ہتھا تے نظر پر یہ تے بگڑی لا کیا دے اما تیرے ہتھا دیا انگلیاں کہنے گئیا ماتم کر گیا دیئے میں شرابی دے دربار زینب دے پردے بڑھیں دیرے جدہ ظالمہ دے آئین چھاڑ دے چادر میں آ دیا مکانکار میرے مگر زہرہ دیا دیا شالہ کدھی ہائے نہ کریں شالہ کدھی ہائے نہ کریں اپنے غمج میں تندوا دے کے جا رہے ہیں بزرگ جوان شیعہ سنی ہر کوئی تڑپ گیا باب ناصر اسے انشاء مانگو آلہ لے بسم اللہ دے ثواب ہوئے میرے دادا استاد ہو فرمین دے آئین کربلا دے میدان بھین دا پیغام بھرانو تے بھرا دا پیغام ہم شیر نو دین دیا سات تیر فضہ نو مارے ہوئے میں صدقے ہو جاؤں تے موجوانوں اس ظلمہ دے بعد اگو سولہ سو میل دے سفر سولہ سو میل دے سفر دے بعد پھر اگو آگیا دربار پھر دربار دی پیشی نروائی جتنا میں سفر گنے ہیں نا یہ ضعیف کر دی تیلی دیا دیا تے جیڑی پہلے ہی ضعیف آئی اس دی طبیعت میں زائد اقی حالوں سی بھرے دربار جنہ آلیہ دے سامنے آکے کھلوتی ہے نا ہائے کر کے رومانہ لے آتے کانڈ تے نظر پہ یہ آلیہ سین دی ہوئے میں صدقے ہو جاؤں میں نہ پڑھا آئے جملے میں پیشی نہ پڑھا ہا سین دی جو میں کانڈ تے نظر پہ یہ تے رو کے پہیا دی اماں تین تا میرے نالوی دھیر مارے اے اماں تین تا میرے نالوی دھیر زخمی ہیں رو کے پہیا دی جدو بزار جو پچھے مکر کیا دی آئے نا اماں اسے لے شام دیاں اور تا دیاں آلیہ کلی نہیں نال ماں بھی آئی ہوئی ہے جدو ماں کر کے سلے نہیں ہے اسے لے پتھران دا روخ میرے آلے پاسے ہو جاتا ہی رو کے پہیا دی ارمان میں تو اڑا وسضہ ویلا وے کھیا میں تو انہوں جڑ دیا نا وے کہاں آلیہ سیند دے سامنے پورے نروار اچ نا سجا پیر چایا شہادت دے بعد جوانوں جڑی پینتی سال کبر دے بیٹھی ہوئے ہائے 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 میں سرکار فضا تے چوی محرم دی پنجی محرم دے کمبل مجلس پنڈی بھٹیاں پنج پیر دے خم سے وچ پڑیئے ضرور سن لینا چونکہ روز روز پڑیاں نہیں جان دی ہے مجلساں پوری ہسٹری دس سے یہ جوانن بے کی وفادہ میں آ رہی ٹور جہاں آلیہ دی شہادت دے بعد پینتی سال کبر تے بیٹھی کوئی نہیں باندھا اپنا کوئی نہیں باندھا اسین فضا تے نیمے حسنین مارنا نسدین دے ہائے کر کے رومانہ لیا جتنی دیر کھلوتی رہیے ورم بن گئے پیر سوج گئے چیرے تے موت زردی آگئی تے جھاٹ باد آکھیا میرا اللہ میں آج طاقت مگ دیا تینو زہرا دا واستہ ہے تین شبیر دا واستہ ہے میں طاقت دے غرض کیا ایم آجمیوں پیر تانے چایا متہ کسے شرابی دی نظار آلی حسین دے قدم مبارک دے پہ جاوے بینوی اوکھی بھراوی اوکھا حسین بادشاہ دا سارے میں نہیں دا سکدہ بادشاہ دا سار کی تھے میں نہیں دا سکدہ سرے حسین کری جاتے بڑے ناب مناسب مقام تھے بڑے ناب مناسب مقام تھے تیرے پیر دا سارے ایک عیسائی آدھا ہے میں جو میں ویکھے تھے یک دم اکھاں کھلی انہوں سر دیا جو میں اکھاں کھلی انہیں آدھا میں ڈر گیا سر کا لمون دے باد اکھل لیا یاد ہے جو دمیں غور کیتا ہے تو اس سیر نے پھرنا شروع کیتا ہے اس پاسے پھر ہے جی دے وہ بیبیاں کھل ہوتی آئیں ماتم ہو جانے سترتے ساری انہوں ویدہ آیا ہے ویدہ آیا ہے جدہ اس دی ایک نکی جائی بچی تھے نظر بھائی مرحبا اس دی اکھا میں چوانس ہو جاری ہوئے انتے ہولے اور لہواز آیا ہے سکینہ تیرے رولن دے بڑے عرمان اوہے میں صدقے ہو جا ہوا واہ واہ اسے لیاد ہے بھئی ایک گھر کسے شریف دا لٹے آگیا ہے اس باقی ہور کو عیسائی نار رلائے تاخد اٹھے آیا تاخد اٹھے آکے یزید روکھیا قربلہ کن مرائی اینا ہیاکیتا نے عیسائیا اینا ہر دور اچھایاکیتا ہر دور علی دیاں دیاں چادرہ ہی دیتی ہیں بولو ماں دا بھی حیاء کیتا مبالج ازاداری دا بھی حیاء کر دے اے پچھلے دن باٹا پور لاہور دے اوہ مین روڈ تے روڈ بن رہی آئی جلوس اوہ تو لک نہیں سکتا اوہ نہ کہ گلی چو گزار کے پھر روڈ تے آ جاؤ اوہ جدو گلی چو گزرنا آئی تو گلی عیسائیاں دی آئی مسیحیاں دی آئی انہوں پتہ لگیا تو جلوس لکڑے ہیں اوہ پورے لاہور چو پھول لے آئے اوہ نہ کہ پھول بھی چھائے مسلمانہ پوچھے اور تو انکی بن گئے اوہ نہ کہا تسی نہیں جان دیا جیتو حسین دی سواری لگ رہا ہے سواری کلی نہیں ہونی سواری تے سوار بھی ضرور اس بہوا چھا اللہ تُو کدھی ہائے نہ کریں اپڑے غم میں تا دوزار دس سالہ انہاں دا کرسمس ڈے پنجی دسمبر محرم میں چا گیا میں یا دے گجران آلے شہر میں اشرا پڑ رہے ہم اس عشرے دے دوران ست یا اٹھ محرم ایبانی مجلس آئے انہ میں ناکہ وسیم اباس ذرا آج ممبر تے گجران آلے دے حسائیاں دا شکریہ دا کر دے میں آکہ دے ہاڑا اکبر نو رون دا عیسائیاں دا شکریہ دا کیوں کروین دے انہاں دے عید آگئی محرم اچھ لہوری چونان دا پادری آئے گجران آلے دے چرچے چھو اس اعلان کر کے آکے کوئی عیسائی محرم اچھ اید نہ مناوے کوئی محرم اچھ خوشی نہ مناوے گو بشائیاں آکے آ اسی کیوں نہ خوشیہ مناویے اسے گروہ کے آکے آ زینب دے بھیرا مارے جاہنے سے خوشیہ مناویے آلی ادویر مارے جاہنے سے خوشیہ مناویے ہر دورے چے نہ یا کیتا ہے ہر دورے چے نہ یا کیتا ہے علی باشا دی ادھیان دا با اکبال شوری آگئین میں تو نکوینڈ سڑا ما جس تے مور علی دی ادھیان دی کشن قربلا مرایی اے آدھے ایک واری لفظ اکشا مافی دیوئے کشن قربلا بسم اللہ کشن قربلا مرایی ازدناقی یای آدنائی حسین وطن مدینہ 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 تو رسول ہا مدینہ تو رسول حسین تے مدینہ ایبن ازالی مادہ علی تو اڈی ہائے نکلی یہ دو چار بندیاں دی اشائی تڑپ گئے مپادری رومن لگ پہا نالا نوا دے دعا منگو شالعو نہ ہوئے جدوہ کن دعا منگو شالعو نہ ہوئے مجلس تو ہو جانی اس جملے تے نالالا پیادے حوصلہ رکھے اے او نہیں ہو سکدہ نام تے نام ہندے اے او نہیں ہو سکدہ جاندہ نہیں ہندے بھرا دنا حباس نہیں بھرا باس ہوئے بھینہ دے گلچ رسیاں دیں یوں دیاں سی سائیاں کہ مادہ نہ پچھ مادہ ہوئے محشد کیوں جاوان لبانتے ہاتھ رکھ کے رائے پہ آدے بھاویں اوہی ہوئے نہ میں مادنا نہیں پچھڑا اوہ محمد دھیئے تے لو شراب پہ پیدے اوہی صدقے ہو جاوالی والے اوہ جدا کہنا محمد دھیئے وقت کمیں پتہ لگے ہو حسینے یا کئی ہور حسینے آدے میں ایک ہور سوال کردہا یزید قریب آکے پہ آدے مرایا جوئی اندہ جرم کےڑائی ظالمہ دے نماز نہیں پڑھ دا نہیں آیا جن دی اس جملے تہائے نہیں نکلی جدا کہنا نماز نہیں پڑھ دا جدا کہنا نماز نہیں پڑھ دا ہار کہیں سنے آئیں پر جی میں فضہ دی کانڈ پی چھے لی دیا دیا بی بی آدی اممہ ہون میں بولے نیا ہوئی میں صدقی ہو جا ہوا بی بی آدی اممہ ہٹ جا ہون میں جانا تے شرابیدہ دربار جانے بندے آدین شیعہ روندین بھاویں جو پڑھ دے آئے رسیج گردن پھیر کے آدی اچھا نہ بول شراب ہے پین دیں صدقہ صدقہ کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی ہائے کر کے رونا لیا رو کیا دی اممہ اپنے لہجے چھ نہیں آج بابِ علی دے لہجے چھ بولے نیا جہیں دے مذہب چھ ماتم جائے چھ ہٹ گئی ہے فضہ بھرے دربار چھ حلی دے غیرہ تو ٹور پئی میری شائن پہلا قدم چاہے سجادی رات واد پئی ہے دوچھا چاہے مسلمان نچن لگ پہ ماتمی نال میرے گالیا جہتریہ پہ چین دی آئی عیسائیاں اکھاں باندھ کر لیا ایک مسلمان آدھ اکھاں کیوں باندھ کر لیا نیا دینج پہ ٹور دی ہے جو میں مبالچ زہرہ یا زہرہ یا زہرہ میں جتنی جلدی کی تھی ہے تو حق ادا کر دیتا ہے آوازان دینج پہ ٹور دی ہے جو میں مبالچ زہرہ ٹوری آئی منگو دعا شالہ زہرہ دے ویڈے نو خیر ہوئے اکبر مارے آئے عزیسائے گیاں کاسم مارے آئے عزیسائے گیاں یو گال کھا گئی ہے تاخد سامنے آ کیا دی ہے ظالمہ میرا باغینا میرا نمازیاں اوہ میں صدا کو جاوہاں یزید آدھے جے کوئی گواہی تھا لیا سن سو گواہ دنا بی بی تڑاو کے پیاد یہ شمار نو بولا کاتل تو پوچھ لے جڑا زربا مار دا ہاں میرا بھرا نماز پیا پڑ دا ہاں ماتم کرنا لیا شمار بھجدہ بھی آیا نچدہ بھی آیا حساس کے آدھے میں نو کی پتا جدو میں گیاں حسین موند بھارا ماتمی جوانا جڑا کاتل مکریاں غازیلی سین جلال چاہیاں اگل مار کے آدھے ہو جھانے مکرگیاں میں خنجر تو پوچھ لے وہاں مرحبا مرحبا آوازان دا خنجر نہ بولے میں شام کیوں آیاں آئے کر کے رونا لیا عیسائیہ دین کئے دین بیبے بھلا لوہا بولے سے بیبے یادی شام نہ بولے میں بھرا مرا کے شام کیوں آیاں آئے کرنا لیا لی دی دی دا دعویہ شام دیاں اور تاں بھجیاں ایک دو ان پہیاں دین جنوں پتھر مارے آئے دربار اچ دعویہ کی تے کھڑی ہے آئے کرنا لیا مانگ دوا شاہ اللہ کسے بھین دا بھرا قتل نہ ہوئے عدالت جھ گوائی دے دوران جدہ اس لیا آ جاوے جہن دے نال بھرا نماریا گیا ہوئے بھینہ غاش کر جاں دیاں ہے کوئی ماتم کرنا لیا خنجر تخت راکے آدھے پوچھے دے جے خنجر بلین دے انج تڑ پی ہے جے رسیاں تروٹ گئیاں اگل مار کے پی آدھے خنجر بول میں زہرا دے دیاں روانہ لیا لوہے پرواز شروکیتا خنجر دیاں دھارا چو آواز آیا میں چلداریاں حسین نماز ایک نکی جائی دیاں جڑی پی او دی کاڑ تے ڈھان دی ہاں خنجر چہات پا کے آدھے آئی دے پڑا نماز میرے باپے نو اند منت کرن دیاں رئیہ سمار تماشے الہی ذکر ازان و قبول فرما امام زمانہ دزلزہو بسم اللہ